اسلام علیکم خواب میں شیشہ دیکھنا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آئینہ دیکھنا ولایت اور مرتبہ ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے حفاظ آئینہ ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ آئینہ کی بڑائی کے اندازے پر قدر اور مرتبہ ولایت اور نعمت پائے گا اور اگر دیکھے کہ کسی کو آئینہ دیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنا مال و متاح کسی کے سامنے پیش کرے گا اور اگر دیکھے کہ چاندی کے شیشے میں نگاہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے مرتبے اور عزت کو نپرت کی نگاہ سے دیکھے گا کیونکہ تعبیر بیان کرنے والے چاندی کے شیشے کو برا حیال کرتے ہیں حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں لوہے کے شیشے کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اگر اس کی عورت حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا یہ کی سب باتوں میں باپ کے مشابہ ہوگا اور اگر یہی حواب عورت حاملہ دیکھے تو لڑکی پیدا ہوگی جو سب طرح سے اپنی ماں جیسی ہوگی اور اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے کر دوسری عورت کرے گا اور وہ عورت دوسرا شوہر کرے گی اور اگر لڑکا حواب میں شیشہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا عوربائی پیدا ہوگا اور اگر لڑکی نے شیشہ دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی اور ہمشیر آئے گی اور حاکم یا بادشاہ شیشہ دیکھے گا تو معذول ہوگا اور حکومت اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کو ملے گی جو اس کا جائنشین ہو جائے گا حضرت جابر مہاری پیدا نے پرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے خوبصورت چہرہ آئینہ میں محروب دیکھا ہے تو بادشاہ ہوگا اور غیر محروب دیکھا تو جیسے دیکھا ہے اس کی تعویل نیک اور بد آئینہ دیکھنے والوں کی طرف رجوع کرے گا حضرت جابر صادق رحمت اللہ نے پرمایا ہے کہ خواب میں آئینہ دیکھنا چھے وجہ پر ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ اگر عریب آدمی خواب میں آئینہ دیکھا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ عورت اور بزرگی فائے گا اگر لڑکی دیکھے کہ اس کی شادی ہوگی اور شوہر کے نزدیک عزیز اور گرامی ہوگی مزید تعبیرات جاننے کے لیے کمنٹس میں اپنا خواب لکھے تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کی خواب کی تعبیر اپلوڈ کریں شکریہ